ہم پڑھ رہے ہیں لیٹر رائٹنگ کے مطالق اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیٹر کی ٹائپز یعنی فارمل لیٹر اور انفارمل لیٹر کے مطالق پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے خط کے فارمیٹس کو یعنی اس کی اندر کیا چیزیں شامل کی جاتی ہیں اسے بھی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے خط میں شامل ہونے والی ہر ایک چیز کو الگ سے بھی ڈسکس کیا تھا جیسے کہ ایڈریس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے ڈیٹ کے مطالق گریٹنگز اور فیرویل کے مطالق بھی تفصیل میں ڈسکس کیا تھا اب باری ہے یہ دیکھنے کی کہ ایک فارمل لیٹر جو ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور انہیں کس ترتیب سے لکھا جاتا ہے تو فارمل لیٹر کی جو باڈی ہوتی ہے یعنی کہ ایڈریسز اور ڈیٹ اس کے علاوہ گریٹنگ وغیرہ لکھنے کے بعد جب آپ اپنے خط کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو پیرگراف ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے ریزن یعنی اس خط کو لکھنے کا مقصد مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کورا کرکٹ کو ٹھیک طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جاتا تو آپ پہلے ہی پیرگراف میں سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ درپیش ہے تاکہ خط پڑھنے والے کو فوراں ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کس اہم مسئلے کے مطالق یہ خط لکھا گیا ہے اور اگر ان کے پاس وقت کی کمی ہو تو اس پیرگراف کو پڑھنے کے بعد ہی وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں انہوں نے باقی کے خط کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا اگر اس پہلے پیرگراف کو ٹھیک طریقے سے نہ لکھا جائے یعنی اس میں اصل ریزن بتانے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جائیں تو ممکن ہے کہ آپ کا خط آپ کے مسئلے کو حل کروانے کے بجائے ردی کی چوکری کی نظر ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے خط کا یہ انجام نہ ہو تو آپ کو اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی کہ سب سے پہلے پیرگراف میں آپ نے فوراں ہی اپنے خط کے لکھنے کے مقصد کو بیان کرنا ہوگا اس کے بعد دوسرے پیرگراف میں جس مقصد کے لیے وہ خط لکھا جا رہا ہے یعنی جو مسئلہ درپیش ہے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا یعنی ایکسپرین کیا جائے گا ایکسپرین پرابلم اور اس پیرگراف کی مدد سے آپ مزید پڑھنے والے پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا پھر ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے یا پرابلم کے کاؤزز اور افیکٹس کو یہاں بیان کر سکتے ہیں یعنی کس وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی نتیجے میں کیا مسائل کھڑے ہو گئے ہیں مسائل کے طور پر اگر آپ کورا کرکٹ کے مطالق بات کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چونکہ اس علاقے میں کورا دان وغیرہ کی کمی ہے لہٰذا اس کی وجہ سے ادھر ادھر جو کورا پھینکا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں بیماریاں وغیرہ پھیل رہی ہیں اس کے بعد ایک الگ پیرگراف میں پیش کریں گے یا لکھیں گے سلوشن کے مطالق یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کا کس طرح سے حل کیا جائے تو اس کے مطالق آپ ریکویسٹ کریں گے یا التجا کریں گے یعنی ریکویسٹ کے انداز میں آپ لکھیں گے کہ اس مسئلہ کو اس طرح سے حل کر دیا جائے جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے اگر لکھا ہے کہ کورا دان وغیرہ کی کمی ہے تو یہاں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کورا دان رکھوائے جائیں تاکہ اس مسئلہ کو حل کیا جا سکے اس کے بعد ایک اگلے پیرگرام میں یا پھر ایک آج جملے میں آپ لکھیں گے شکریہ کے کلمات جیسے کہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی مہربانی اور شکریہ کے ساتھ میں آپ کا منتظر رہوں گا اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے فیرول والا حصہ یعنی جس میں آپ یورس سنسرلی یا یورس فیتفولی وغیرہ لکھتے ہیں اور آخر میں سنگریچر اور اپنا نام لکھا جاتا ہے لہٰذا باڈی میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ یہی چار چیزیں ہیں اور ان کا ایک فارمل لیٹر میں شامل ہونا بہت ضروری ہے اور انہیں اسی ترتیب سے لکھا جائے تو سب سے بہتر رہتا ہے یعنی پہلے بتائی جائے خط لکھنے کی وجہ اور پھر اس پرابرم کو ایکسپلین کیا جائے اور پھر بتائے جائے اس کا حال اور آخر میں شکریہ تو اب ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ جو لیٹر فارمیٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا اسے بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں لکھا ہے ایک فارمل لیٹر یعنی اپلیکیشن جسے ارضی یا ترخواست کہا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دائیں جانب کو اشارتن ایڈریس کی جگہ بتائی گئی ہے یعنی بھیجنے والا کا ایڈریس جیسے کہ یہاں لکھا ہے ایکزامنیشن ہال سٹی اے بی سی لیکن اگر آپ اپنی عملی زندگی میں کسی کو یہ اپلیکیشن بھیج رہے ہیں تو یہاں آپ اپنا مکمل ایڈریس لکھیں گے جیسے کہ اسے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ایکسپلین کیا گیا تھا کہ اسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہاں بائیں جانب کو تو یہ کیا لکھا ہے یہ ہے خط موصول کرنے والے کا پتہ اور جس طرح سے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکاس کر چکے ہیں کہ پہلے اس کے عہدے کے مطالق اور پھر اس ادارے کا نام اور آخر میں شہر کا نام لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے تیچیف ایگزیکیٹیف آفیسر کیپٹل ڈیویلمنٹ آتھورٹی اسلام آباد اس کے بعد اس سے اگلی لائن پر دائن جانب کو لکھی جاتی ہے ڈیٹ جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں مارچ 20، 2016 اس کے بھی مختلف طریقے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپین کیا تھے اس کے بعد کیا اہم چیز آتی ہے آتا ہے ایک فارمل لیٹر کا ٹائٹل جیسے یہاں دیا گیا ہے مینجنگ ویٹ اینڈ ڈرائی ویسٹ ویٹ ویسٹ سے مراد ہے جیسے کہ بچا کچھا کھانا بوتلیں اور گتے کے ڈبے وغیرہ اسی طرح سے جو پلاسٹک کے شاپنگ بیگ وغیرہ ہوتے ہیں یہ کہلائی جاتا ہے ڈرائی ویسٹ دراصل کھانے پینے کی جو گلی سڑی اشیاں ہوتی ہیں جب ڈرائی ویسٹ کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں تو انہیں الہدہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ ڈرائی ویسٹ جو ہے یہ بڑا کارامت ثابت ہو سکتا ہے یعنی اگر اسے الگ کر لیا جائے پہلے سے ہی تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ری سائیکلنگ کے لئے یعنی اسے فیکٹریوں کے اندر لے جا کر صاف کر کے اور دھو کر اور پھر اس کی اسے انہیں پگلا کر یا دوسرے طریقوں سے جیسے پریس وغیرہ کر کے ان کی شکل کو تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر ان سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ پیسے کی بچت ہوتی ہے یعنی نئی چیزیں بار بار نہیں خریدنی پڑتی ہیں انہی چیزوں کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور اس سے ایک جو بہت اہم فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کورا کرکٹ کے دھیر جن میں ویٹ اور ڈرائی ویسٹ ایک ساتھ موجود ہو ان کے گلنے سڑ میں بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے کیونکہ جو ڈرائی ویسٹ میں چیزیں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم پہلے ہی ڈسکاس کر چکے ہیں جیسے کہ پلاسٹک وغیرہ کی چیزیں تو وہ جو ہیں وہ بہت آسانی سے ڈسپوز نہیں ہوتی یعنی گلتی سڑتی نہیں ہے اور ان سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جب انہیں جلایا جاتا ہے تو چونکہ وہ پلاسٹک وغیرہ کی بنی ہوتی ہیں تو ان سے جو فیومز نکلتے ہیں یعنی دھوہ وغیرہ اٹھتا ہے اس میں بھی کیمیکلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ آسانی سے گلنے سڑنے والی چیزیں جو کہ بچا کچھ کھانا وغیرہ ہے اسے الگ کر لیا جائے ڈرائی ویسٹ سے اور ڈرائی ویسٹ کو ریسائیکل کیا جائے تاکہ ان تمام مذر اثرات اور فضول خرچی وغیرہ سے بچا جا سکے تو لہٰذا اس ٹوپک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپلیکیشن بھیجی جاری ہے اب دیکھتے ہیں اس میں مسئلے کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے تو لیٹر فارمیٹ کی مطالق جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ ٹائٹل کے بعد ایک فارمل لیٹر کے اندر دائیں جانب کو یہاں لکھا جاتا ہے معاف کیجئے گا بائیں جانب کو یہاں لکھا جاتا ہے گریٹنگز جیسے کہ یہاں لکھا ہے Dear Sir Slash Madam اور پھر کومہ کا نشان اسے بھی ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں کہ یہاں کس طرح سے اور کیا الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں کیوں لکھا جاتا ہے اس کے لئے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ پہلے پیراگراف میں جیسے کہ بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ باڈی میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہوتی ہے سب سے پہلا اہم پیراگراف اس میں کیا لکھا جاتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے خط لکھنے کا ریزن تو اسے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ریزن کو شامل کیا گیا ہے It is requested that arrangements need to be made for the segregation of biodegradable waste from non-biodegradable waste for proper disposal and recycling یہاں biodegradable waste سے مراد ہے wet waste یعنی جیسے گلہ سڑا کھانا جو کہ آسانی سے گلنے سرنے کے بعد مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے یا جذب ہو جاتا ہے جبکہ non-biodegradable waste جو ہے وہ ہے dry waste جیسے کہ ہم discuss کر چکے ہیں plastic وغیرہ اور شیشے کی بوتلیں یا ڈبے جیسے کہ teen کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو ان کے مطالق یہاں کہا جا رہا ہے درخواست کی جاری ہے کہ ان کے لئے بندوبست کیا جائے کہ ان دو قسم کے یہ جو کورا کرکٹ کی اقسام ہیں انہیں آپس میں علیدہ علیدہ کرنے کے لئے بندوبست کیا جائے تاکہ انہیں ٹھیک طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے اور پھر ان میں سے جو dry waste ہے اسے recycling کے لئے استعمال کیا جا سکے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہاں اس پہلے ہی پیرگراف میں تقریباً تمام کی تمام بات کو ہی مختصر ترین الفاظ میں ایک طرح سے لکھ لیا گیا ہے اور یقیناً اس پیرگراف کو پڑھنے کے بعد خط موصول کرنے والے کو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ اس خط کو لکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے اب باری ہے ایک نئے پیرگراف میں پرابلم کو ایکسپلین کرنے کی اور اس کے causes اور effect کے مطالق بتانے کی تو مل کر پڑھتے ہیں کس طرح سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے improper segregation may cause mixing in landfills یعنی جب گورے کر کر کو ٹھیک طریقے سے الگ الگ نہیں کیا جاتا یعنی dry اور wet waste آپس میں جب mix ہو جاتے ہیں تو ایسا تب ہوتا ہے جب کورے کرکٹ کو الگ الگ کیے بغیر landfills یعنی ان جگوں پر پھینک دیا جاتا ہے جہاں پر کورے کرکٹ کو جمع کیا جاتا ہے جیسے کہ زمین کے اندر کوئی کھڑا وغیرہ کھوڑ کے تو جب انہیں ایک ساتھ اکٹھا پھینک دیا جاتا ہے wet اور dry waste کو تو وہ آپس میں mix ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کے mix ہونے سے پھر کچھ chemical reaction وغیرہ ہوتے ہیں اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی causes اور effect دونوں ہی یہاں بتائے گئے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ انہیں آپس میں جب الگ نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں اور نقصانات کی کیا اثر ہوتے ہیں اب یہ بتائے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں طرح کے جو فضلے ہیں کورا کرکٹ ہے یہ آپس میں mix ہوتا ہے تو پھر ان کے mix ہونے کی وجہ سے جو chemical reaction ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ زہریلے مادے وغیرہ وہ زمین میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے زمین میں موجود پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو زہریلہ بنا دیتے ہیں اور یقیناً پھر وہ جب استعمال کیا جائے گا تو صحیحت کے لئے بہت زیادہ مظہر ہوگا اور جنور اور انسان اور تمام جاندار اس سے متاثر ہوں گے بلکہ اس قسم کے پانی میں پودے بھی اگائے جائیں تو وہ بھی صحیحت کے لئے بہت نقصان دے ہوں گے یعنی ان سے جو پھل حاصل کیا جائے گا اس میں بھی زہریلہ مادہ موجود ہو سکتا ہے اب آگے پڑھتے ہیں تو اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک اور خرابی کا یعنی کورا کرکر جب اچھی طرح سے الگ الگ نہیں کیا جاتا اور اس کے مکس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میتھین گیس بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے ہوا میں خارج ہونے سے بھی بہت زیادہ یا زمین کے اندر شامل ہونے سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ جائے گا اس مسئلے کا solution یا پھر وہ حال جس کے لئے ریکویسٹ کی جاری ہے تو مل کر اسے پڑھتے ہیں therefore it is in the best interest of our school or community if you may kindly arrange for separate bins for dry waste plastic bags cartons cans etc and wet waste leftover food etc and please spread education about its use اگر آپ کسی school کی طرف سے یہ خط لکھ رہے ہیں تو یہاں صرف school کا لفظ استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کسی جگہ رہ رہ رہے ہیں یا آپ کا علاقہ ہے اس سے مطالق بات کر رہے ہیں تو مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اور اس کے causes اور facts کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں ریکویسٹ کی جاری ہے یعنی درخواست کی جاری ہے کہ dry اور wet waste کے لئے الگ الگ کورہ دانوں کا بند بس کیا جائے اور لوگوں کے اندر اس سے مطالق معلومات ان کے اندر پھیلائی جائیں یعنی لوگوں تک یہ بات بھی پہنچائی جائے کہ کس طرح سے اب ان الگ الگ کورہ دانوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ wet waste اور dry waste کو آپس میں الگ کیا جا سکے اور پھر اس طرح سے نقصہ نات سے بھی بچا جا سکے گا اور dry waste کو recycling کے لئے بھی آسانی سے استعمال کیا جا سکے گا اور اس کے بعد باڈی کا آخری حصہ جس میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے thanking you in anticipation یعنی یہاں شکریہ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ anticipation میں ہیں یعنی آپ اس مسئلے کے حال کے لئے منتظر ہیں اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ جن کو خط لکھ رہے ہیں ان کا نام نہیں جانتے تو پھر آپ yours faithfully لکھیں گے اور اگر آپ نام جانتے ہیں اور شروع میں آپ نے نام لکھا ہے جیسے کہ dear mister so and so dear madam so and so تو پھر آپ یہاں your sincerely کی الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد نام کو پوری طرح سے لکھیں گے اور اگر یہ خط بہت سے لوگ مل کر لکھ رہے ہوں تو باقی کے لوگ بھی اپنے signature اور اس کے نیچے اپنے نام کو لکھتے چلے جائیں گے یہاں پر تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے تو یہ تھا formal letter کو لکھنے کا طریقہ اسی طرح سے کسی بھی اور مسئلے کے مطالق آپ اگر اپلیکیشن لکھنا چاہیں تو اسی format کو فالو کیا جائے گا اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ انہی points اور format کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی اور مسئلے کے مطالق خط لکھ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ری پلئ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے